اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال ہے آپ کے فیوریٹ قویس شو سوالوں کا سفر میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے جب اللہ تجھے نعمتوں پر نعمتیں دے رہا ہے اور تُو اس کی نافرمانی پر نافرمانی کر رہا ہے تو اس سے ڈڑھتے رہنا کیونکہ نافرمانی کی وجہ سے نعمتیں چھنتی ہیں ملتی نہیں ہو سکتا ہے یہ تمہاری آزمائش ہو سبحان اللہ اسی بہترین حدیث کے ساتھ آئیے ہم ہمارے سفر کا آگاز کرتے ہیں اور ملتے ہیں ہماری آج کی مسافر سے آج ہمارے ساتھ ہمارے شو میں ہے سسٹر سکینہ مرچنٹ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ویلکم تو سوالوں کا سفر thank you سسٹر اپنے بارے ہمیں کچھ بتائیے پلیز میرا پورا نام سکینہ مرچنٹ ہے میں نائنث سانڈرڈ میں پڑھتی ہوں میں بیلا تریزہ آئی سکول میں پڑھتی ہوں اور مجھے دراؤ کرنا اور ریڈ کرنا بہت پسند ہے دراؤنگ اور ریڈنگ کا انٹریسٹ آپ کو یس تو اب تک کیا کیا دراؤنگ کیا آپ نے میں اوبجیکس دراؤ کر لیتی ہوں فروٹ باسکت سپوٹس اب تک کیا آپ کی فیوریٹ روئنگ کونسی ہے فروٹ باسکت کی فروٹ باسکت یس چلی امشور آپ نے بہت اچھی فروٹ باسکت بنائی ہوگی اور آپ کے جو حوبي ہے آپ اس کو پرسیو کرتی رہیں گی اس کے علاوہ کئی آئیس کیا سچا آپ نے کیا کرنا چاہیں گے آپ پڑھائی کمپلیٹ کر کے مجھے ڈاکٹر بننا ہے انشاءاللہ آپ داکٹر بننا چاہتے ہیں یس تو بہت محنت کرنی ہوگی آپ کو یس 10 میں اچھے پرسنتیج then 12 then CET then انشاءاللہ ڈاکٹر چلیے ویری نائس اس کے علاوہ دینی علم کیسے حاصل کرتی ہیں میں ایک مدرسہ جاتی ہوں اور گھر پہ قرآن پڑتی ہوں قرآن پڑتی ہیں اور مدرسہ جاتی ہیں اور مدرسہ جاتی ہیں ہمارے سے احکام وغیرہ جو ہے سب سکتی ہوں گی یس اکی so are you ready for the show today یس so let's begin سکینہ آپ شو کے رول سے تو واکفی ہوں گی 3 لیول ہیں ہر لیول میں پات سوال ہیں پہلا لیول کمپلیٹ کرنے پر آپ کی انامی رکم ہو ہو گی 1000 روپیز سیکند لیول کمپلیٹ کرنے پر انامی رکم ہو گی 2500 روپیز اور 3 لیول کمپلیٹ کرنے پر انامی رکم ہو گی 5000 روپیز آپ کو کوئی بھی دفکلٹی ہوگی تو اس کے لیے آپ کے پاس ہے 3 لیف لائن جو ہے 50-50 فلپ اور دبل فریز اس کے علاوہ ایک اور نئی لائف لائن ہے جس کا نام ہے سیفٹی نیت جو لیول 1 میں اوٹو اکٹیویٹی ہے لیککہ آپ نے اگر کوئی غلط جواب دیا تو وہ سیفٹی نیت کے وجہ سے آپ کا وہ غلط جواب کینسل ہو جائے گا اور آپ کو پھر سے ایک چانس ملے گا اوکے اوکے ریڈی ہے آپ ییس لیول 1 کا پہلا سوال آپ کے لیے آپ کی کمپیٹر سکرین پر یہ کس بی بی کے لکب ہے زہرا صدیقہ تاہرا بطول آپشن سی جناب فاتمہ زہرا سلام اللہ آلہ ویری نائس آپ کو آپشن کی بھی ضرورت نہیں تھی بٹ میں نازلین کے لیے ایک بار option پڑ دیتی ہوں option ا جناب آسیہ سلام اللہ آلہ option ب جناب حاجرہ سلام اللہ آلہ option c جناب فاتمہ زہرا سلام اللہ آلہ option d جناب سارا سلام اللہ آپ نے کہا option c جناب فاتمہ زہرا سلام اللہ آلہ confident محفوظ کرلو کمپیٹر option c جناب فاتمہ زہرا کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے اوپشن سی جنابی فاتمہ تو زہرہ اس کا بلکل صحیح جواب ہے بی فاتمہ تو زہرہ کے یہ سارے لکب ہے جو ان کی ایک ایک qualities کو describe کرتے ہیں بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف دن بھر میں کل کتنی رکعات نماز واجب ہے اے سترہ رکعات بی پچھیس رکعات سی تیس رکعات یا پھر دی ففٹی ٹو رکعات محفوظ کرلو کمپیوڈر اوپشن اے سیونٹین رکعات کو محفوظ کری اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں اوپشن اے سیونٹین رکعات اس کا بلکل صحیح جواب ہے دن بھر میں جو ہم لوگ بڑھتے ہیں نماز صبح مگر بشاہ زہر اسر سب کو ملا کے سیونٹین رکعات جو ہے وہ واجب ہے بڑھتے ہیں تھرڈ قیشن کی طرف تھرڈ قیشن ایک جی کے قیشن ہے what is the national bird of india a. pigeon b. crow c. peacock یا پھر d. sparrow c. peacock محفوظ کرلو کمپیوڈر اوپشن سی پیکوک کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں اوپشن سی پیکوک اس کا بلکل صحیح جواب ہے یہ بہت ایزی قیشن تھا تھرڈ سانیٹ کے بچوں کو بھی فرس سے ہی سارپ جاتا ہے یہ چلیے بڑھتے ہیں فورت قیشن کی طرف ان میں سے زمین 一 کربلا کا کیا نام ہے a. شطل فورات b. neinava c. کرbobla یا پھر d. یہ سب پہلی بار کوئی پیشن ہے آپ کو تھوڑا سوچنا ہے اب تک کے تین جواب تو آپ آپ چکے پہلے بول دی تھی تھی ہم ہم بت sext P 1997 جب ان کو کوشیر جالت راBr Hybrid شکریت j chambers آپ bit 70 آج 30% icos administrations ڈ ڈ ắt ڈ & محفوظ کر لو کمپیوٹر اوپشن ڈی یہ سب کو محفوظ کر رہے ہیں اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں سکینہ اب سیونٹی پرسنٹ کانفیڈنٹ تھی اور یہ سیونٹی پرسنٹ کانفیڈنٹ بلکل صحیح تھا کربوبالا تو ہے ساتھی یہ جو شتل فرات ہے نینوہ ہے یہ سب بھی کربلا کے ہی نام ہے مجلس و اگرہ میں آپ نے سنا ہوگا چلیے بڑھتے ہیں اس لیول کے آخری سوال کی طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت کس عمر میں کیا اے چالیس سال کی عمر بی پندرہ سال کی عمر سی پچیس یا پھر ڈی بیس اے چالیس سال کی عمر کانفیڈنٹ محفوظ کر لو کمپیوٹر اوپشن اے چالیس سال کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں سکینہ یہ بلکل صحیح جواب ہے پیغمبر رسالت نے چالیس سال کی عمر میں اعلان رسالت کیا تھا اوکے اسی کے ساتھ آپ نے ہمارا لیول ون مکمل کر لیا ہے کانگراشلیشن تینکیو ابھی ہم شروع کریں گے لیول ٹو بٹ اس سے پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک ناظرین کہیں نہ جائیے گا ہم ملتے آپ سے ایک چھوٹے سا بریک کے بات ملتے آپ کی کمپیٹر سکرین پر جناب ابراہیم نے ان میں سے کس ظالم کا مقابلہ کیا اے فیرون بی شدداد سی کے دار یا پھر ڈی نمرود بی شدداد کانفیڈنٹ ییس محفوظ کرلو ییس زرہ بھی سوچنا نہیں ہے آپ کو نہیں کتنا پوسن کانفیڈنٹس ہے نائنٹی فائیف نائنٹی فائیف ییس آپ اگر ڈاؤٹ میں ہے تو آپ کے پاس آپ کی لائف لائن ہے آپ کی تینوں لائف لائن ابھی بھی محفوظ ہے سیفٹی نیٹ آٹو ایکٹیویٹیڈ تھی لائف لائن 1 میں تو وہ ختم ہو چکی ہے بر جو تین لائف لائن تھی 50-50 ڈبل فریز یا پھر فلپ وہ ابھی بھی باقی ہے نبیوں کی ہسٹری پڑھی ہے آپ نے تھوڑا بہت آتا ہے ریٹ کیا ہے کچھ سے کلاسز میں سنا ہے مجلس میں سنا ہے اور تھوڑا بہت خود سے بھی ریٹ کیا ہے خود سے بھی ریٹ کیا ہے تو آپ کو اپنی اس ساری نولیج پر تھوڑا زور ڈالنا پڑے گا یاد کرنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا کہ جناب ابراہیم کے ٹائم پر کون ظالم بادشاہ دا آپشن ڈی نمرود کانفیڈنٹ یس حفوظ کر لو یس پہلے آپ نے کہا شدداد اب آپ کہہ رہی ہیں نمرود کیا سوچ کے آپ نے آپشن چینج کیا محفوظ کر لو کمپیوٹر اپشن ڈی نمرود کو محفوظ کر رہی ہے اور ہمیں بتائیے یہی صحیح جواب ہے یا نہیں سکینہ آپ نے اس کا جواب دیا ہے ڈی نمرود جو کہ بالکل صحیح ہے اوکے اوکے پہران جیسا کہ آپ نے کہا جناب موسیٰ کے ٹائم پر تھا شدداد وہ تھا جس نے جنت بنانے کی کوشش کی تھی اور کیدار جو تھا وہ جناب سالے کے ٹائم پر تھا اور نمرود جناب ابراہیم کے ٹائم یاد رہے گا آپ کو یایس انشاءاللہ چلیے اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ہم سیونتھ قویشن کی طرف یہ ایک آوڈیو قویشن ہے ابھی ایک آوڈیو پلے کیا جائے گا جیسے آپ کو دھیان سے سننا ہے اوکے اس کے بعد آپ کو بتا رہا ہے یہ کونسی سورے کی آیت ہے اوکے ریڈی ہیں آپ یایس کمپیوٹر پلیز پلے دا آوڈیو اوپشنلی آپ نے ییس آپ کے چار اوپشنز ہے ا سورائے اسر ب سورائے ہمزہ سی سورائے فیل یا پھر ڈ سورائے کوریش ا سورائے اسر محفوظ کر لے کمپیوٹر اوپشنل اے سورائے اسر کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں اوپشنل اے سورائے اسر اس کا بالکل صحیح جواب ہے بڑھتے ہیں ایتھ کویشن کی طرف ان میں سے کن نبیوں نے کھانا اے کعبہ بنایا اے جناب حارون اے جناب موسیٰ علیہ السلام بی جناب یاکوب اے جناب یوسف علیہ السلام سی جناب دعود اے جناب شمویل علیہ السلام یا پھر دی جناب ابراہیم اے جناب اسمائل علیہ السلام دی جناب ابراہیم اے جناب اسمائل علیہ السلام کانفیڈنٹ محفوظ کر لے کمپیوٹر اوپشن ڈ جناب ابراہیم اے جناب اسمائل کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں اوپشن ڈ جناب ابراہیم اے جناب اسمائل اس کا بالکل صحیح جواب ہے جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے جناب اسماعیل کے ساتھ مل کر کھانے کعبہ کی تعمیل کی تھی اللہ کے حکم پر اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ہم نائنٹھ قویشن کی طرف ان میں سے کس قبیلے سے زمینے کرببولا کو خریدا گیا اے بنی حمدان بی بنی اسد سی بنی ہنزلا یا پھر دی بنی خزرج بی بنی اسد کانفیڈنٹ محفوظ کرلے کمپیوٹر اپشن بی بنی اسد کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے یہ سئی جواب ہے یا نہیں یہ بلکل سئی جواب ہے بنی اسد کا ہی جو قبیلہ تھا اس سے ہمام حسین جب کربلا پہنچتے ہیں انہوں نے بنی اسد کے قبیلے کو بھولایا اور پھر ان سے زمینے کرببولا کو خریدا تھا اسی کے ساتھ بنا کسی لائف لائن کے آپ ہمارے اس لیویل کے آخری قویشن تک پہنچ گئی ہیں ریڈی ہے ٹینتھ قویشن آپ کے لئے آپ کی کمپیوٹر سکرین پر یہ ایک ویجویل قویشن ہے آپ کو ایک ایمیج دکھائی جا رہی ہے آپ کو وہ ایمیج دیکھنا ہے اور بتانا ہے کہ یہ کہاں کی ایمیج ہے اوکے آپ کے چار اپشنز ہیں اے مجید جمکران بی مجید نبوی سی مجید اکسا اپشن دی مجید الحرام تینشن مے لگ رہی ہیں نہیں دیکھا آپ نے یہ ایمیج کبھی دیکھا ہے مجھے لگتا ہے میں دیر لائف میں بھی دیکھا ہے بات پرچر میں سے تھوڑا سا دیفکلت ہے ریکگنائز کرنا تھوڑا دیفکلت ہو رہا ہے کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ کو دیفکلٹی ہے تو آپ کے لئے آپ کے پاس لائف لائن ہے کیا کرنا چاہیے گی سکینہ کمپیوٹر ہماری پارٹسپنٹ آپ کی لائف لائن ہے کمپیوٹر ہماری پارٹسپنٹ آپ کی لائف لائن ہے کمپیوٹر آپشن اے مزید جمکران کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں آپشن اے مزید جمکران اس کا بالکل صحیح جواب ہے بیری نائس آپ کو کنفیوزن تھا آپ نے لائف لائن استعمال کیا اور لائف لائن سے آپ کی ہیلپ ہوئی اسی کے ساتھ آپ نے سوالو کا سفر کا لیول ٹو مکمل کر لیا ہے کیا لگتا ہے لیول تھری بھی مکمل ہو جائے گا لیول تھری سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک ناظرین کہیں مجھ جائیے گا ہم ملتے آپ سے بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر تا بریک ناظرین ہمارے ساتھ ہے سسٹر سکینہ مرچن جنہوں نے ہمارا لیول ٹو مکمل کر لیا ہے ایک لائف لائن کے استعمال کے ساتھ اب ہم شروع کریں گے ان کے ساتھ لیول تھری سکینہ ریڈی ہیں آپ لیول تھری تھوڑا ڈیفکلٹ ہوگا اوکے سو دھیان سے سوچ سمجھ کے جواب دیجے گا اوکے all the best لیول تھری کا پہلا قویشن آپ کے لئے آپ کی کمیوڈر سکرین پر ان میں سے کون کونسی چیزے نجاست کو پاک کرتی ہے ا پانی ب زمین سی سورج یا پھر ڈی یہ سب ڈی یہ سب شوریا محفوظ کرلو کمپیوٹر آپشن ڈی یہ سب کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے یہ سعی جواب ہے یا نہیں یہ سب اس کا بلکل سعی جواب ہے پانی زمین اور سورج یہ ساری ہی جو ہے وہ نجاست کو پاک کرتی ہیں بڑھتے ہیں ٹویل تھے کوئیشن کی طرف کس نبی نے چھوٹی کی بات سنی اور سمجھی ا جناب سلمان ب جناب یونوس سی جناب ادریس یا پھر د جناب یاہیہ کس نبی نے چھوٹی کی بات سنی اور سمجھی جناب سلمان علیہ السلام جناب یونوس علیہ السلام جناب ادریس علیہ السلام یا پھر جناب یاہیہ علیہ السلام جناب سلمان علیہ السلام شور ہے یس محفوظ کرلوں ییس کمپیوٹر آپشن اے جناب سلمان علیہ السلام کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے نہیں اے جناب سلیمان علیہ السلام اس کا بلکل صحیح جواب ہے تھرٹینٹھ قویشن آپ کے لئے آپ کی کمپیوٹر سکرین پر امام جعفر صادق علیہ السلام کو کس ظالم بادشاہ نے زہر سے شہید کر آیا اے منصور بی حادی سی حارون یا پھر ڈی امین امام جعفر صادق علیہ السلام کو کس ظالم بادشاہ نے زہر سے شہید کر آیا ریڈ کیا آپ نے اس بارے میں کچھ کیا لگتا ہے آپ کو اے منصور کانفیڈنٹ یس محفوظ کر لو کمپیوٹر اپشن اے منصور کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں سکینہ اپشن اے منصور اس کا بلکل صحیح جواب ہے منصور ہی وہ ظالم بادشاہ تھا جس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر سے شہید کر آیا تھا چلے بڑھتے ہیں پیغمبر اسلام نے اپنے کس صحابی کے لئے فرمایا کہ تمہیں ایک باغی گرہ قتل کرے گا اے جناب عبوزر رحمت اللہ علیہ بی جناب امہار یاسر رحمت اللہ علیہ سی جناب مالک اشتر رحمت اللہ علیہ دی جناب مقداد رحمت اللہ علیہ ریڈ کیا آپ نے اس بارے میں نہیں نہیں کیا کرنا چاہیں گے lifeline use کرنا چاہیں گے lifeline use کرنا چاہیں گے آپ کی lifeline 50-50 use ہو چکی ہے آپ کے پاس دو lifeline بچتی ہے flip اور double freeze double freeze you want to use double freeze yes computer participant آپ کی lifeline double freeze کا استعمال کرنا چاہتی ہے سکینہ کون سے دو option ایک ساتھ freeze کرنا چاہیں گے جنابے امارے یاسر اور جنابے مگداد جنابے امارے یاسر option b and جنابے مگداد option d computer option b and d کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ ان میں سے کون سا سہی جواب ہے سکینہ لیٹس سی پوچھتے ہیں computer سے کیا اس کا جواب بی جنابے امارے یاسر ہے yes اس کا سہی جواب ہے بی جنابے امارے یاسر جنابے امارے یاسر رحمت اللہ علیہ پیغمبر اسلام کے وہ صحابی تھے جن کے لیے رسول خدا نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا یعنی جو انہیں قتل کرے گا وہ باغی ہوگا automatically it was understood okay okay it was a sign to show people کہ جو انہیں قتل کرے گا وہ باغی ہوگا okay چلیے بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارے آج کے سفر کے آخری سوال کی طرف ready آپ yes ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یہ جواب بھی صحیح دیں اور آپ ہمارے شوہ سے پانچ ہزار کی انامی رقم لے جائیں چلیے دیکھتے ہیں آخری سوال کیا ہے جناب زہر ابن کین رحمت اللہ علی کس قبیلے سے تھے a. حمدانی b. اسدی c. ہنزلی یا پھر d. بجلی b. اسدی confident yes محفوظ کرلو yes computer option option b. اسدی کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں سکینہ آپ بہت اچھا سا جواب دے رہی تھیں پر یہ جو option ہے b. اسدی یہ گلت جواب ہے اس کا صحیح جواب ہے option d. بجلی جناب زہر ابنے کین بجلی کبیلے سے تھے very well played آپ نے بہت سوچ سمجھ کے سمجھداری سے جواب دیا آپ تک کوئی بھی قویشن پر آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی اور آپ نے لائف لائن کا بھی استعمال صحیح صحیح کیا بڈ آپ کا یہ جواب غلط ہے اور اسی کے ساتھ آپ کے ساتھ ہمارا یہ سفر یہیں پر مکمل ہوتا ہے شکریہ so very well played انشاءاللہ آپ اور محنت کریے گا اور اور پڑھائی کر کے ہمارے آگے کے سیزن پر پھر سے پارٹسپیٹ کرنا شور سکینہ کیونکہ آپ لیول تھری کے آخری سوال پر آؤٹ ہو گئی ہیں آپ ہمارے شو سے لیول ٹو کی انامی رکھم دھائی ہزار روپے لے جائیں گے کانگرچولیشنز تانکی وری مچ سو نازین ہمارے ساتھ ہی سسٹر سکینہ موچن جو ہمارے لیول تھری کے آخری سوال پر آؤٹ ہو گئی ہیں اب ہم آپ سے ملیں گے اگلے ہفتے ایک اور انٹرسٹنگ پارٹسپینٹ کے ساتھ تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے چینل ون چینل ونٹرم سوالو کے سفر ہے اپنے شوٹ فائل ٹیک ونٹرم ملی مشفعین واہم صلی و سلک و بارک علی 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 آشت ملی مشفعین